میڈیا کے ساتھیوں کا ہم بہت بہت شکر گزار ہے جب بھی ہماری کبھی بھی کوئی بھی پارٹی کے ریلیٹیڈ یا کامن ایشیوز کے ریلیٹیڈ کبھی بھی کوئی ایشیو ایسا آ جاتا ہے جس کو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیا کے مدیم سے وہ پروپر پلیسیز پر پہنچتا چاہے اس کے لئے ہم آپ سب آئیوں کے دنواد کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آج اکتر بائی کا سواگت کرتے ہیں آج پارٹی میں جنہوں نے جن کی قیادت میں پورا ٹیم پورے نارد کشمیر سے یہاں پر آج جو مین لیڈر سے وہ جوائن کرنے کے لئے پارٹی میں آئے جس میں سر پنچز بھی ہے پنچز بھی ہے ڈاک صاحب بھی ہے پارٹی کے مین عودے دار ہے تو آج یہ ہمارے ساتھ میں یہاں جوائن کرنے کے لئے آئے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ساتھ میں پارٹی اس چیز کا بھی ویلکم کرتی ہے مبارک بات دیتی ہے پورے کشمیر کے ساتھیوں کو جس طریقے سے عمرانات جی یاترہ پرابر پروسس سے چل رہی ہے سب سے زیادہ مبارک بات اگر ہے کسی کو پیرے ملٹری فورسز ایڈمسٹریشن سے زیادہ اگر مبارک بات دینی ہے تو کشمیر کی کعوام کو دینی ہے جن لوگوں نے ہر جگہ ورڈنگ کے مدم سے بینر کے مدم سے اور دل کی گہرہیوں سے ہر ایک یاتری کو پورے دیش میں سواگت پورے دیش سے جو آئے ہیں یہاں پر سب کا سواگت کیا چاہے بارش کا ٹائم تھا چاہے موسم خراب تھا یا انفارشنیٹی جو ایک بار کلاوڈ بلسٹ بھی یہاں پر اوپر سے ہو گیا اس کے باوجود لوگوں کو لوگ ان کے ساتھ میں بیٹھے کامن میجارٹی کومنیٹی کے جتے بھی ساتھی ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس پر جن لوگوں نے اپنی ایک میسیج پوری دکھائی گی کہ کشمیت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہندو ہو مسلم ہو سکو عیسائی ہو ہم سب ایک پریوار ہے اور یہاں پر جو بھی کسی دربار میں درشن کے لیے آتا ہے ہم ان کا سواگت بھی کرتے اور دل سے ان کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں اس میں ہم گورنمنٹ کو بھی مبارک بات دیتے ہیں جس طریقے سے پروسس چل رہی ہے پہلے ہم نے پچھلی پریس وارتہ میں آپ کے مدم سے ایک میسیج بھی دے دی تھی جب لوگوں کو ڈیپکلٹیز ہو رہی تھی روکا جا رہا تھا جب آپ کے مدم سے میں اسوں بھی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے مدم سے وہ بات گورنمنٹ تک پہنچی اور گورنمنٹ نے اس کے بعد میں ان سب چیزوں کا دیان رکھ کے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ کوشش کی کہ لوگوں کو زیادہ ٹائم بیچ میں روڈ پر نہ روکا جائے جس سے ہمیں بہت ڈیپکلٹی ہو رہی تھی اس کے لئے بھی میں دنیواد دیتا ہوں گورنمنٹ کا دیسری بات ہے کچھ issues ہمارے پاس ہے ساؤتھ کشمیر سے بہت لوگ کل بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا گروپ آیا تھا ان کا ایک چھوٹی سی demand چھوٹی سی نہیں بہت بڑی demand ہے جو لگتی تو بہت چھوٹی ہے کہ وہ لوگ جب آتے ہیں ان کو پندھا چھوٹ پر چھوڑا جاتا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد ان بیچاروں کے لئے کوئی فیسلٹیشن کچھ ہے نہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یا تو ان کے لئے کوئی بیٹری گاڑیاں سٹارٹ کی جائے یا کوئی ایسی فیسلٹی دی جائے جو وہاں سے ان کو جب سٹی میں آنا ہے تو وہ بیچارے وہاں پر سڑک پر رہ جاتے جس سے ان کو پراپر فیسلٹی نہیں ملتی ہے میں ٹرانسپورٹ ریپارٹمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر پراپر طریقے سے نظر میں دیکھیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایریہ ہے ساؤتھ کشمیر جتنے بھی لوگ وہاں آتے ہیں تو پندھا چھوٹ پر لٹک جاتی یا کوئی نارتھ کشمیر سے بھی اگر آتا ہے پیچھے سے اس کو بھی سونوار سے اندر آنے نہیں دیتے ہیں یہ مطلب مین پندھا چھوٹ سے اندر جو ایک پروسس ہے ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کا جو بھی کالسی میکنگ ہے ہم اس کو اپوز نہیں کر رہے بٹ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر گورنمنٹ ایسی فیسلٹیشن فیسلٹیٹ کرے لوگوں کو کہ اگر ان کی اپنی سومو یا کوئی کمرشل گاڑی اندر نہیں آ سکتی ہے تو پریویٹ گاڑی کے مدم سے اندر آنے کی فیسلٹی کریٹ کی جائے چوتھی بات ہے کہ جو ہمارا ایک پہلے سے ہی اس پر ہم لوگ لگے ہیں کہ گورنمنٹ یوٹی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہر جگہ سے کہ وہ فیسلٹیشن پروپر دیتے لیکن ہمارا انیمپلائیڈ یوٹھ کے لیے ابھی کوئی پروسیس کریٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی بھی جو انیمپلائیڈ یوٹھ ہے جو ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں جو پورے ڈشٹر بڑھ ہے ابھی بھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے یہاں ٹوریزم بھی بہت بڑھ گیا بہت اچھی بار ہے آگے بھی اور بڑھنا چاہیے اس کے لیے سبارک بات دیتے ہیں کہ بڑے سالوں کے بعد یہاں پر ایک اچھا ٹوریزم آیا لیکن ٹوریزم کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو انیمپلائیڈ یوٹھ ہے بڑا لکھا ہے کوئی ایجگیٹیڈ ہے کچھ انیمپلائیڈ ہمارے انیجگیٹیڈ بھی ہے سیکلیڈ ہے انسیکلیڈ ہے بہت ایسے ہیں جو انجینرز ڈاکٹرز بھی ہے تو یہاں ایسا کچھ ڈاکٹرز بیلڈنگ ویجر ان کو دیکھے کہ ان کے لیے گورنمنٹ کو اچھے قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ جب سائیڈ میں ہم لوگ ڈیلی ویجر اس کو دیکھ رہے ہیں ستھر اسی ہزار ڈیلی ویجر ہیں ان کو کس نے لگایا کیسے لگایا but this is the responsibility of the president ڈاکٹرز بھی ہے تو ٹیک کیا فاردی ہے سیلریز اور ان کو پرمنٹ کس طریقے سے کیا جائے جب گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اتنا ڈیلی ویجر کا فنڈ ہے وہ فنڈ ایلوکیٹ دس جگہ میں کر سکتے ہیں دس جگہ میں فنڈ کو ڈیزورس کر سکتے ہیں کشمیر جموع کشمیر میں زیادہ سے زیادہ ڈیلی ویجر پی ایم اور ہوم کے پیسہ آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک سپیشل پروسس کریٹ کی جائے ایک سپیشل بجٹ کریٹ کیا جائے جس میں اور آج پارلیمنٹ بھی چل رہا ہے میں آپ نے میمبر پارلیمنٹ کو بھی سے بھی گزارش کر رہا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے مدم سے کہ یہ ریز ایشو کرے پارلیمنٹ میں کہ جو ہمارے ستھر اسی ہزار میرے کو لگتا اب ایک لاکھ تیس ہزار وہ بنے ہوئے بان تھرٹی ہے تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایسی پروسس کریٹ کی جائے جس سے ان کو ایمپلائیمنٹ کریٹ کیا جائے ان کو سیلری ملے وہ بھی اپنے گھر بار کیونکہ سترہ سترہ اٹھرے اٹھرے سال سے جو بچے آج ہیں